بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف راہ کے ساتھ میں افتخار قازمی اور بڑی خبر یہ کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ اقصریتی جڑوں کے فیصلے اقلاف پارلیمنٹ میں قرارداد لے کر آئے گی اس کے علاوہ آئینی ترمیم بھی تیار کر لی گئی ہیں یہ کب پیش کی جائے گی اور اس کے لئے قوم اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا رہا ہے اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج بلاول بھوٹو نے کالے بھونڈ پھڑکا دیئے کیسے پھڑکائے وہ بتائیں گے اس کے علاوہ جویے چورے کے ایک کالم پہ یوں تھی بڑے نراز ہیں وہ کیوں نراز ہیں اور عمران خان بھی نراز ہیں کس بات پر نراز ہیں انہیں نئے ڈیڈی آئیس آئی کی تقررین حوالے سے کس بات پر مایوسی ہوئی ہے اور کس بات سے وہ ناخش ہے اور لاہور کی موشی ونڈی میں جلسہ کرنے پر وہ اپنی بہنوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سونے اور بجلی کے نرخوں پہ بات کریں گے اس کے علاوہ ساتھ میرے بعد الیکشن ٹیبنل بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں آج بہت کچھ ہوا اور کچھ جو ہے اسلامہ رائے کورٹ میں اہم چیزیں ڈولمنٹ اس کے علاوہ عمران خان کے ملٹی ٹرائل کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کوٹ رپورٹر کو ڈالر رپورٹر کیوں کہا اور اسے کون کون سے رپورٹر ناراض ہیں کچھ ان کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے اور چیف جسٹس نے آج یہ کیوں کہا کہ آئین بنانے والوں نے الیکشن مشن کو ادارہ بنایا ہے وہ چاہے تو اسے ختم بھی کر سکتے ہیں سات ماہ بعد الیکشن ٹیبنل بحال کر دیے گئے ہیں ان کے جج کون ہوگے ان کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ گناپور کے خلاف کل رات ایک مقدمہ ہوا آلیہ حمدہ کے خلاف اور دیگر کے خلاف کچھ مقدمات ہیں اور تحریک ان صاحب کے ایک رینما کو آج اس کے سر پر کپڑا ڈال کر عدالت لے جائے گیا تو ایسا کیوں ہوا وہ آپ کو بتائیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس اور مقصول نشطوں پر قانونی جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور مختلف عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں پرویدلائی کو ایک بڑا علیف دے دیا ہے عدالت نے اور ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے حکومت نے عدالت کے اندر جواب جمع کرا دیا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے نہ صرف پرویدلائی کا بلکہ ان کے ساتھ زیادہ راستہ ہلائی کا نام اور فیملی کے دیگر لوگوں کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے تو امکان ہے کہ چودی پرویدلائی اپنی فیملی کے ہمراہ جلد بیرونے ملک جائیں گے اور غالب امکان یہ کہ وہ سپین کا رکھ کریں گے جہاں مونسلہ ہی قیام پذیر ہے تو سب سے پہلے عمران خان کے ملٹی ٹرائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ملٹی ٹرائل کا ڈر ہے تو کہا ملٹی ٹرائل تو ہوگا ڈی ڈی آئی ایس آئی کا ڈر ہے تو کہا ڈی ڈی آئی ایس آئی تو ہوگا قاضی کا ڈر ہے تو کہا قاضی تو ہوگا کہا سکندر سلطان راجہ کا ڈر ہے کہا سکندر سلطان راجہ تو ہوگا کہا جسٹس منصور کی فکر ہے تو کہا وہ تو نہیں ہوگا اس کے علاوہ جسٹس مریب اختر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے بینچ میں بینڈے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے جو آئین کے آرٹیکل تری سٹ اے کے حوالے سے تیس سپٹمبر کو سماعت کے لیے بینچ مقرر کیا گیا اس میں جسٹس مریب اختر شامل ہیں لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس بینچ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ بینچ کی تشکیل دوبارہ ہو اور شاید تاریخ بھی تبدیل کر دی جائے عمران خان کے ملٹی ٹرائل کے حوالے سے خبر یہ کہ جنرل فید عبید کا ملٹی ٹرائل کرنے والے جنرل اگر ڈی ڈی آئی ایس اے کی ہدھے پر لگا دیے گئے ہیں تو اس لیے نہیں لگائے گئے کہ عمران خان کا ملٹی ٹرائل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے جنرل آسف ملک کے بارے میں یہ تاثر خود پی ٹی آئی کی لوگ دے رہے ہیں کہ ان کو ڈی ڈی آئی ایس اے برانے کے پیچھے یہ حکمت عملی کار فرما ہے کہ ان کے پاس اب وہ تمام ایتھارٹی آگئی ہے جس کے ذریعے عمران خان کا ملٹی ٹرائل کیا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے وہ ثبوت و شوائد بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں جو کہ اس مقدمے کے لیے ضروری ہیں تو ملک کی سب سے بڑی سپائی ایجنسی کے چیف کے عدے پر نئی تائیناتی سے اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ فوجی جنرل کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا بھی ٹرائل ہونا ہے اس لیے ان کو ڈی ڈی آئی ایس اے لگایا گیا جنہوں نے جنرل فیاد عمید کی انکوائری مکمل کر رکھی ہے اور ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر کون کون کس حد تک ڈوبا ہوا ہے تو عمران خان کی ممکرہ ملٹری خراست و ٹرائل رکھنے کی درخواست کیونکہ سلامر رائے کون میں دائر تھی اس کی سماعت جسس میاں گل حسن اور اگزیب کر رہے تھے سماعت کے دوران انڈیشنل اٹرانی جنرل سلامر رائے کون یعنی حکومتی نمائندے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وفاقی قبر نے سامق چیئرمین پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا ابھی فیصلہ نہیں کیا جب ملٹری ٹرائل کرنا ہو تو رول فائی فورٹی نائن کے تحت پرسینجر کو فالو کیا جائے گا ان کے جواب پر عدالت نے درخواست نپٹا دی کیونکہ حکومت تو اس کے اندر انوالل ہے نہیں تو اگر حکومت عدالت کے اندر جا کر یہ کہتی ہے کہ ان کا فیلال عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا کوئی ارادہ نہیں ہے یا انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے حکومت نہیں کرنا بلکہ وہ ملٹری نہیں کرنا ہے اس لیے جج کو کیس نپٹانا پڑ گیا اور پھر جس رول فائی فورٹی نائن کی بات کی جاری ہے اس کے بارے میں مزارت دفاع کے ایک برگیڈیر عدالت کو بتا چکے ہیں کہ وہ مجلسٹڈ کو اگاہ کرنے کے بعد ملزم کو اپنی تحویل میں لیں گے آہ تو ابھی چونکہ حکومت کی جانوں سے فیصلہ نہیں ہو تو حکومت یہی کہیں گی کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن نئے ڈی ڈی آئی س آئی کے آنے کے بعد اس بات کے چانسز جو ہیں اور زیادہ روشن ہو گیا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا اب بات کرتے ہیں سیاسی کھیل کی جو کہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے بیچہ تو اس میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا جب یہ کھیل غیر دلچسپ ہوا ہو لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی ہو تیریکن صاف اور سٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے بعد اب اس میں ججوں کی لڑائی حاوی ہو چکی ہے کالے بھونڈ حملہ کر کے اپنے چھتے میں گھس چکے ہیں اور اب کے منتظر ہے کہ کیا رییکشن آتا ہے تو مخصور رشتوں کے حوالے سے سپریل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کا اب ترجمہ بھی دستیاب ہے اور فیصلہ پڑھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں آئین اور قانون سے زیادہ محبت عمران کا غلبہ ہے تو اب جو اگلی لڑائی ہونی ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے ہونی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے ہونی ہے اور عدالتی فیصلے کے خلاف حکومت نے پارلیمنٹ میں جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی تو حکومت ذرائع کا دعویٰ یہ کہ قومی سمبلی اور سینٹ کے نئے جلاسوں میں ایک تو آئینی ترامیم منظور کرائی جائیں گی اور دوسرا اس فیصلے کے حوالے سے پارلیمنٹ کا ورڈک لیا جائے گا حکومت نے قومی سمبلی اور سینٹ کے جلاس بلانے کے لیے رائے مانگ لی ہے جو لیگل ونگ ہے اس نے اکتوبر کے اوائل میں یعنی پہلے ہفتے میں دونوں یوانوں کا اجلاس بلانے کی رائے دے دیئے تو غالب امکان یہ کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی آئینی ترامیم اور آٹھ ججوں کے اکسریتی فیصلے کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں سامنے آئیں گی اس کے لیے پیوٹ پارٹی کے چیئرمنٹ بلال بٹو نے بھی اس حوالے سے اپنے عظائم کا اظہار کر دیا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ ہر صورت بنے گی اور ظاہر ہے آئینی عدالت کے لیے آئینی ترامیم لانا ضروری ہے تو آئینی ترامیم جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی سب سے بڑی ترجیح نظر آتی ہے بلال بٹو نے آج بکلا سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا زو معنی جملہ کہہ دیا جس کو انگریزی اور اردو کے درمیان حلیج میں دوانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں اور بار بار دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جملہ انہوں نے آہ اچانک نہیں کہا یا یہ نادانستہ ان کے موہ سے نہیں نکلا بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک اشارہ بھی کیا بلال بٹو ایک ذہین لیڈر ہے اور اس نے وہی کیا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انگلی دے گا تو جواب میں انہوں نے بازو کا اشارہ کیا یعنی پورا بازو آئے گا بات پہ اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ when you جو کہتے ہیں آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا جو کہتے ہیں آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا جو کہتے ہیں آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا انگریزی میں ایک کہاوت ہے انہوں نے وضاحت کرتے ہو کہا کہ وہ دراصل ہی کہنا چاہتے تھے انگریزی کا ایک محابرہ ہے کہ اصل میں انگریزی کہاوت ہے لیکن میں وہ ترجمہ صحیح نہیں کر سکا انہوں نے اس محابرے کو اسی طرح کور اپ کیا جس طرح ہمارے ہاں سٹیج ڈراموں میں ولگر سے جگر لگانے کے بعد اسے کور کیا جاتا ہے تو سمجھنے والے نہ صرف سمجھ گئے ہیں بلکہ وہ چھتے کی اندر پھڑ پھڑا رہے ہیں اور سنا ہے کہ بہت زیادہ ہیڈ پہنچی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ چھتا کسی بھی قسم کا ہو وہاں دھوان اور ہیڈ دی جائے تو پھر اس میں رہنے والے باسی یا پھڑ پڑاتے ہیں یا وہاں سے بنوین کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں بلالبٹو نے ایک اور بات کی کہ وہ انیسویں ترمیم اس لیے لے کر آئے تھے کہ ججوں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ ترمیم لے کر آئے تو اٹھارویں ترمیم جو ہے اڑا کر پھینک دی جائے گی تو پارلیمنٹ وہ ترمیم لے کر آئی جس کا مطلب یہ کہ آج بھی اگر کچھ جج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ترمیم کا راستہ روک سکتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے انگلی دیں گے تو جواب میں پھر وہی کچھ ہوگا جس کا بلالبٹو نے آج اشارہ کر کے اظہار کیا اب بگلی خبر یہ کہ حکومتی اتحاد اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان بھی آئینی ترمیم پر مشاورتی عمل جاری ہے ظاہر اس کھیل سے مولانا فضل الرحمن باہر نکل چکے ہیں یا ان کی اہمیت قدرے کم ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی تک دو کشتیوں میں پاؤں ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتے یہ کہ اگر جسس قاضی فائز حصہ رخصت ہو گئے جسس مرسور آگے تو پھر وہ جنڈیشل آرڈر کے ذریعے حکومت کو گھر بیج دیں گے اور دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا حکومت گھر چلی جائے گی اور دوسرا ان کا خیال یہ کہ اگر حکومت کسی طرح آئینی طرح ممیم لے آئی اور جسس قاضی فائز حصہ سٹے کر گئے یا حکومت کی مرضی کا جج چیف جسس بن گیا تو پھر حکومت جو ہے وہ گھر نہیں جائے گی بلکہ قائم رہے گی تو وہ دونوں کو پوزیٹیو وائپز دے رہے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہواوں کا رکھ دیکھ رہے ہیں اور جس طرف کی ہوا ہوگی مولانا اسی طرف جائیں گے اس میں مسلمی نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی نے یہ کہا ہے کہ نظر ثانی کی اپیلوں سے پہلے ہی حکومت سے اس فیصلے پر عمل درامت کا تقاضی کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ دیکھے گی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک بات اس لیے مان لے کہ آٹھ ججوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی پارٹی کو لیڈ دیا گیا ہے جو مخصور نشستوں کا تقاضی لے کر الیکشن کمیشن نہیں گئی اب اس کی تصدیق جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کر دیا ہے انہوں نے بھی اس کا پول کھول دیا کہ مخصور نشستوں کے والے سے جب فیصلہ ہو رہا تھا یا اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو کس جج نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو مخصور نشستیں دینا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی خوشی سے اسبات میں سر علایا کہ مائی لارڈ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے تو یہ جج کوئی اور نہیں تھے جسٹس عطر من اللہ صاحب تھے اور اب ان کا نام مقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لیا ہے مجھ سے پوچھا عطر من اللہ صاحب نے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر آپ نشستیں پی ٹی آئی کو دیں آپ کو پی ٹی آئی کا رکم تسلیم کریں اور ممبران کو پی ٹی آئی میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا بالکل آپ کریں آپ کے تو اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان آٹھ جو جو نے آئین اور قانون کی بجائے ذاتی خواہشات کے احترام میں یہ سیٹے جو ہے پی ٹی آئی کو دی ہیں یا محبت امران میں دی ہیں صافی جوے چوہ صاحب نے آج ایک کولم لکھا اور انہوں نے امران خان صاحب کو بڑے مفید مشورے دیے جوے چوہ صاحب نے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ امران خان کو سمجھنا ہوگا کہ قوم اکتر کے سانحے کو بھول گئی ہے جبکہ یہ بہران کیا بہران ہے لہذا امران خان سیاسی خودکشی کے راستے سے پیچھے ہٹ کر خلاس سے سمجھوتا کریں بے شک ملک کو حقیقی ازادی دلائے انقلاب بھی لے کر آئے لیکن اس کے لئے زندہ رہنا اور اقتدار میں آنا بہت ضروری ہے مچھلی پانی سے باہر صرف تڑپ سکتی ہے اب اگر آپ اگر جدوجہد کے درمیان جیل میں فوت ہو گئے یا آپ کی پارٹی کو ترامیم نگل گئی تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا اور قوم حقیقی ازادی کیسے حاصل کرے گی کھلاڑی جب کھیل ہی نہیں سکے گا تو پھر یہ مین آف دی میچ کیسے بنے گا تو امران خان کو چاہیے کہ آپ برطن کو باہر کی بجائے اندر سے دھو کر دیکھیں خان کو یہ جاننا ہوگا کہ امیدوں کے جال میں فسے لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے تو یہ انہوں نے کولم لکھا ہے جس میں انہوں نے امران خان کو یہ بتانے کوشش کی ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اگر اس راستے میں ان کو فوری طور پر علیف نہ ملا اور اس میں ایک لمبا وقت لگیا تو پھر ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں ہے کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک تو یہ بڑا سائب سا مشورہ ہے لیکن چونکہ اس میں انہوں نے امران خان کی موت کے الفاظ استعمال کی ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا تو یہ تو کوئی بھی انسان جو ہے اگر اس یہ سوچ لے کہ وہ مر جائے گا تو وہ دنیا میں کوئی کام کری نہیں سکتا تو یہ مشورہ انہوں نے میرا خیال ہے دینے کوشش کی لیکن ظاہر ہے وہ کلم کے بڑے دھنی ہے اور تیز الفاظ میں لکھتے ہیں تو انہوں نے لگی لفٹی رکھے بغیر لکھ دیا اس پر یوں تھی اور پنجاب بیچ کہتے ہیں کندانچ باجدے پینے چھتانچ باجدے نے جوے چوندری کو جو ہے ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کو برا بلک آ جا رہا لیکن بڑا سائب مشورہ ہے اب عمران خان صاحب بھی نراز ہیں دو تین باتوں سے بڑے نراز ہیں ایک تو ڈیڈی آئیس آئی کی خبر پاکستان میں ہیڈلینڈ بن گئی کہ نیا ڈیڈی آئیس آئی آ رہا ہے اس پر بڑے نراز ہیں دوسرا وہ تیریکن صاحب کے مویشی منڈی لہور کے جلسے پر بڑے نراز ہیں اپنی بہنوں کو انہوں نے کہا کہ تم کو بکری ہو جو مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کے لیے چلی گئی تو آج ان کی بہنوں نے بھی آکے باہر کہہ دیا کہ ہم نہ بکرییاں ہیں نہ مویشی ہیں تو ہم نے اب بکرا منڈی نہیں جانا آپ ہو تو آئے ہیں مویشی منڈی سے اب آپ نے کیا جانا اور کیا نہیں جانا وہ کہتی اب ہم پنڈی کے اندر جائیں گے پنڈی کے اندر جانے کا مطلب یہ کہ یہ ایک بار پھر جو ہے وہ جی ایس کیو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ پنڈی کو جی ایس کیو کے نام سے پچھانا جاتا ہے اور اور پنڈی کے اندر جانے کا مطلب یہ کہ یہ جی ایچ پی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اب دو جلسے کریں گے ایک پنڈی میں ٹھائیس تاریخ کو کریں گے اور لاہور میں پانچ اکتوبر کو جب عمران حان صاحب کی سالگیرہ ہے تو ان کی سالگیرہ کی خوشی میں لاہور میں جلسہ کریں گے تو درخواست دے دی گئی ہے لاہور میں انہوں نے پانچ سے دس بڑے کا ٹائم مانگا کہ جی عمران حان کا یوم ولادت ہے تو ہم نے منارے پاکستان میں منا رہا ہے جلسے ہونی رہے ابھی منارے پاکستان پہ سالگیرہ منائیں گے تو ان کو اجازت تو ملی نہیں لیکن درخواست دائر کر دی گئی دونوں جگہ پہ ایک اہم شخصیت بھی جا کے ان سے ملی ان کو بلایا تھا عمران حان صاحب نے وہ تھے جناب گنڈا پور صاحب جو پچھلے دو تین دن سے جانی رہے تھے ان کو بار بار بلا رہے تھے خاص صاحب آج وہ چلے گے ان کو بلایا گیا عمران حان نے سنا ہے کہ ان کی خاصی دلائی کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ لاہور کے جلسے میں کیوں نہیں پہن ہے آہ وہ بچپن سے بہانے باز ہے انہوں نے ایک اپنی ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ڈراما کرتے تھے سونے کی چین ان کی ماں ان کو بنا کے دیتی تھی اور وہ سونے کی چین خود ہی غائب کرتے تھے اور ماں سے کہتے تھے کسی نے لڑائی میں آہ چھین لی ہے یا گر گئی ہے تو ماں پھر نئی بنا دیتی تھی اور وہ جو پہلے والی چین تھی اس کو بیچ کے اپنا گزارہ کرتے تھے میری والدہ کو اللہ بخشے وہ مجھے وہ جو ہے گیفٹ کرتی تھی وہ ایک چین نام کی میرے گلے میں ضرور لاتی تھی وہ گولڈ کی ہمیشہ تو جب بھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو میں یہ دراما کر کے لڑائی ہو گئی اور چین اس میں گر گئی چین بیٹھتے تھا تھا پھر وہ ملیور بناتی تھی اور بیٹ میں ایسے بھی ہوا کہ کئی دفعہ لڑائی میں کئی دفعہ وہ اگلے بھی کوشش کرتے تھے کہ لڑائی اس سے کریں کہ جسے کلے میں سونے کی چین ہو تاکہ گریب کریں یہ بڑا تیز مائنڈ ہے ہم پاکستانی رہے ہیں بڑے تیز ہیں ایک دو دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا بھی سہی لیکن کچھ دفع میں نے اس کو پھر ایک ایکسپرینس بنا کے اور ایک موڈل ذہن میں رنگ کے پھر اس کو میسیوز بھی کیا اور یہی کہہ کر کہ پھر لڑائی ہو گئی تھی اور چین کسی نے چین لی اور چوری ہو گئی اور لائی میں گر گئی نیچے تو بہرحال یہی ہمارے لائیف کے ایکسپرینس ہیں یہی ہماری میری والدہ کو اللہ بخشے وہ مجھے وہ جو ہے گیفٹ کرتی تھی وہ ایک چین نام کی میرے گلے میں ضرور لانتی تھی وہ گولڈ کی ہمیشہ تو جو شخص خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے وہ بچپر سے ڈرامے باز ہے جھوٹا ہے رنگ باز ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کرتا تھا وہ اپنے قائد کو کہاں بخشے گا تو اس نے ظاہر ہے سو بہانے بنائے اور پھر اس کو جلسہ جو ہے وہ پنڈی میں ہوگا یہ میاں والی بھائی پھیرو مانگا منڈی اس طرح کے جلسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں فوج کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے ان کو اوپر دباؤ ڈالنا ہے اگر پنڈی میں جلسہ نہیں ہوگا تو پھر کہیں نہیں ہوگا اور اٹھائیس طریقہ پنڈی میں جلسہ ہونا ہے تیاریاں کرو اور مجھے کیپی کے چاہیے ویسا نہیں چاہیے جیسا پہلے سلامبال لے کر آئے تھے وہ ڈیڑھ دو گھنٹے عمران خان کے ساتھ بات ہوتی رہی اب ظاہر ہے وہ اس باتچیت کو لوگ سنتے بھی ہیں عمران خان نے تھوڑا وہ کہتے ہیں نا انورٹڈ کاموں میں کوالی کرنے کی کوشش کی پھر انہیں صافیوں سے باتچیت بھی کی اور صافیوں سے کہا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایس پر جلسہ محصول علی شاہ کا موقع بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا محصول نشستوں کے فیصلے سے واضح ہو گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جانب دار امپائر نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے اور قاضی فائصہ دوسرا بلے باز ہے عمران حان صاحب آج یہ مان گئے ہیں کہ وہ ایک ناکام بولر ہیں بیسے تو وہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ریکارڈ قائم کیے دنیا کے تیز ترین بولر تھے کرکٹ میں تو رہے ہیں لیکن سیاست میں وہ ایک ناکام فاسٹ بولر ہیں اور وہ محالف ٹیم کے اوپنر کو برا برا کہہ رہے ہیں کہ وہ آؤٹی نہیں ان سے ہو رہے ہیں نہ وہ سکندر سلطان راجہ کو آؤٹ کر پا رہے ہیں نہ جسس قاضی فائصہ کو آؤٹ کر پا رہے ہیں ان میں سے کوئی آؤٹ ہو تو اگلہ ہے تو عمران خان نے دراصل یہ شکست کا اطراف کیا ہے اور بہانہ یہ لگایا کہ ان کے پیچھے ایک تھرڈ امپائر ہے اس کو بھی توسیم ملے گی تو یہ ایک گروپ بنا ہوا تو بھائی اگر آپ سپورٹس مین ہیں اور گیر رکھ لیڑیوں کو ملا کر کھیلتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی تو ایسے ہیں اور یہ بات تو وہاں سے صافی بھی جانتے ہیں کہ عمران خان دوہدہ اٹھارہ میں جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کی بھی ایک ٹیم موجود تھی ان کے بھی اوپنر بلے باز موجود تھے جنرل باجوا جنرل فیض امید آہ ساکب نصار آہ اس سے پہلے پانچ ٹاپ کے بلے باز جن میں آصف سندھ خوصہ جادل احسن عمرتہ بندیان تو ان کے پاس بھی ایک پوری ٹیم موجود تھی اب وہ ٹیم جو ہے اللہ توقع جو ہے وہ فیتی فیتی ہو گئی ہے اب عمران خان اکیلہ ہی دونوں اینڈ سے فاسٹ بالنگ کر رہا ہے تو پھر اس کا شکوہ تو ٹھیک ہے ایک انہوں نے احتیاج کیا ہے کہ متقسمتی سے ڈیڈی آئی سائی کی تیناتی کی خبریں جو ہے وہ ہیڈ لینڈ بنتی ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی فوجی افسر کی تیناتی پر خبریں نہیں چھپتی ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا کون رہا ہے جس نے جنرل فیض امید کے حوالے سے ہر میڈیا آوس پہ ہر میڈیا چینل پہ اخبارات میں دھڑا دھڑ خبریں چلوائیں اور پھر ڈیڈی آئی سائی کی خبر کا ہیڈ لینڈ بننا اس پر عمران خان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے تو تکلیف بڑی واضح ہے اور وہ تکلیف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ وہ معلومات لے کر آ رہا ہے جو کہ جنرل فیض امید کے پاس تھی اور جب اس کا عمران خان سے انکاؤنٹر ہونا ہے تفتیش کے دوران تو پھر اس کے پاس تو سب کچھ ہونا ہے تو عمران خان صاحب کو ذرا مشکل لگ رہا ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس پر مارشلل لگا ہوا ہے یہ وہ مارشلل ہے جو جنرل زیا اور جنرل مشرف کے دور سے بھی زیادہ سنگین مارشلل ہے چلیں یہ آگے بڑھتے ہیں پجاب الیکشن ٹیوینلل کا معاملہ تیپ آگئے ہیں لار ای کوٹ کے چار ججز اس میں برقرار رکھے گئے ہیں اور چار ججزوں الیکشن کمیشن مقرد کرے گا یعنی جو الیکشن ٹیوینل کے آٹھ جج ہیں جنہوں نے ہندلی کی شکایات سنی ہے ان میں چار جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن مقرد کرے گا تو الیکشن کمیشن کو چار جج جو ہے وہ ریٹائنٹ جج لگانے چار جج لاہور ہائی کول لگائے گا جو آل لیڈی آٹھ جج لگا چکا ہے تو وہ چار جج جو ہے وہ سٹنگ جج ہوں گے تو سپریم کول نے یہ فیصلہ کر رہا ہے یعنی برابری کی بنیاد میں کہ چار جج ان کے چار جج ان کے اب سات ماہ بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اور پجاب الیکشن ٹیپورنل کے والے سے فیصلہ سپریم کول نے محفوظ کر لیا کہ ہم بعد میں سنائیں گے جس قاضی فائی سپریمارکس یہ کہ ہم دشمن نہیں ایک ملک میں رہنے والے ہیں ملک کو استحقام دینا ضروری ہوتا ہے ترازت ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دعوانوں پر حملہ کریں آہ انہوں نے کہا کہ خطو کتابت میں جو لینگوش استعمال ہوتی ہے یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے ساتھ کس نے لکھا تھا جس منصور نے کل اور انہوں نے اس کا جواب اس میں دیا کیونکہ وہ بھی اس طرح جواب دیتے ہیں فیصلوں میں ریمارکس میں جس منصور اور باقی کے لوگ تو چیف جس قاضی فائی سہ نے جس منصور کے سوال کا جواب دیا کہ جو لینگوش استعمال ہوتی ہے یہ ملک چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آئین دیکھیں آئین کیا کہتے ہیں آئین کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا آئین پر عمل درامت کریں تو مسائل حل ہو جائیں گے اس میں حامد خان نے چیف جس پر اتراز کیا تھا تو چیف جس نے کہا کہ اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ پھر یہ کیس چھوڑ دیں میں تو نہیں جا رہا عدالت چھوڑ کے تو چلے گئے بعد میں پھر وہ ان کو کسی نے سمجھایا کہ پاہین واپس چلے جو نہیں تھے فیصلہ اتراز اخلا ہو جانا پھر وہ واپس آگئے اس دوران چیف جس قاضی فائی سہ نے ریمارکس دیئے کہ آج کل بڑی غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے جو کوٹ رپورٹر ہیں یہ ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں آہ سبین کوٹ کا میڈیا سیل نہیں کہ ہم وضاختیں جاری کرتے پھریں تو جب انہوں میں کہا رہا کہ ہی کوٹ رپورٹر جو ہے وہ ڈالر کماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں عدالت کے اندر جو کوٹ رپورٹر اسوسییشن کے لوگ تھے وہ بڑا زور سے انہوں نے کہہ کہاں لگایا آہ کیونکہ یہ بات سچ تھی اور بات ذرا مزے دار تھی تو ان میں حسنات ملک مطیولہ جان اسطور ساکم بشیر صدیق جان وہی کوٹ رپورٹر ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں آہ کیونکہ آج کل کوٹ رپورٹنگ ہی جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے آہ ہم جیسے جو پلٹیکل انیلسٹ ہیں ان کو بھی انہی کوٹ رپورٹر پر انصار کرنا پڑتا ہے اس پر ایک آہ کوٹ رپورٹر ہے مطیولہ جان صاحب وہ تو خاصے نراز ہیں آہ انہوں نے بلکہ جو جو کے حوالے سے ایک آہ کمنٹ بھی کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ چیف جیسے قاضی فائشہ کے زمانے میں کسی زمانے میں رپورٹنگ درست ہوتی تھی یہ بات صحیح ہے اور آج کل کچھ لوگ یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں تو انہوں نے غصہ کیسے نکالا ہے کہ سبریم کورٹ کا ایک جج قوم کو پانچ ساہ ڈالر مہانہ میں پڑتا ہے سرکاری عمرات ملا کر یہ رقم دس ساہ ڈالر سے بھی زائد بن جاتی ہے تا ہم سبریم کورٹ کے جائیڈ ڈالر نہیں رپورٹ کے لیے کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نا کہ مکیچ بولنا تو یہ انہوں نے کڑھ نکالی ہے اپنی دل کی بھراس نکالی ہے کہ ہمیں اتانا کیوں دیا گیا کہ ہم ڈالر کماتے ہیں اور یہ حقیقت ہے جب ٹیلوین نہیں تھے اخبارات تھے تو اس وقت اخبارات میں خبریں شائع ہوتی تھی پرنٹ میٹر ہوتا تھا کورٹ کی خبر کے اندر رپورٹر اپنا ایک جملہ بھی بطور تفسرہ تذریعہ شامل نہیں کر سکتا تھا ورنہ کورٹ اسے بلا لیتی تھی یا اسے رپورٹنگ کرنے سے روک دیتی تھی آج جج ذرا لینئنٹ ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ٹکر چلتے ہیں یہ ان کی جوب ہے یہ بھاگ دور میں کام کرتے ہیں تو ایک زمانے میں ٹکروں کے لیے لوگوں نے بڑی بھاگ دور کی اور جو جج فرماتے تھے وہ ٹکر چل جاتا تھا اس وقت تک بھی رپورٹنگ صحیح ہوتی تھی اگر کورٹ بوٹر کورٹ میں جا کے رپورٹ لے کر اس پر تفسرہ کرتے ہیں یا تذریعہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہے اگلی خبر گلوکار ملکوں کے حوالے سے ہے جس کے اوپر برطانیہ میں پرفارم کرنے پر دس سال کی پابندی لگ گئی ہے کیونکہ انہوں نے امیگریشن قانون کی خلاف عرضی کی ہے اور بغیر اینو سی کے برطانیہ کے تین شہروں میں پرفارم کیا ہے یہ ملکوں وہی ہیں جنہوں نے نکدہ کوکا گایا اور نکدہ کوکا گا کر پی ٹی اے کے اندر بڑی شورت حاصل کی اور پھر انہوں نے سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اس گانے کو چینج کیا حکومت سے اینو سی لیا باہر جانے کے لیے کیونکہ وہاں بھی پاؤنس کا ایشو تھا اور بغیر اینو سی کے وہاں گانے گانے چل پڑے ہیں وہ بہن ہو گئے ہیں ایک صاحب پکڑے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے اس کا نام ہے ندیم نانی والا اس نے اپنی گاڑی پر آئی کے آٹھ سو چار لکھوا رکھا تھا آئی کے کا مطلب عمران خان اور آٹھ سو چار قیدی نمبر آٹھ تو اگرہ نے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا ہے تحریکن صاحب کے ایک رہنمائے یاسر گلانی شادرہ سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ہی لور میڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے بنیاد اور پیشے سے انجینئر ہیں اور یہ ڈی ایچ اے اور یہ پی ایچ اے کے چیئرمن بھی رہے ہیں آہ ان کو جلسے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ تحریکن صاحب کے بڑے فعال کارکورن ہیں آج انہیں دالت پیش کیا گیا تو ان کو اس موہ پہ کالا کپڑا ڈال دیا گیا جو کہ بہت ہی آہ غیر انسانی قسم کا فیل ہے ہوا تین قیدی پیش ہوتی ہے سرخی پونڈر لگا کے میک اپ کر کے آہ وہ اگر بغیر کسی آہ نکاب کے یا پردے کے عدالت پیش کی جا سکتی ہے تو یاسر گلانی کے موہ پہ کالا کپڑا ڈالنا میرا خیال ہے یہ پولیس وردوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے دو مقصد خبریں ہیں کہ واقعی قومت کی جانب سے دو سو یونٹ کا رلیف دیا جا رہا تھا تین ماہ کے لیے وہ تیس سپٹمبر سے ختم ہو رہا ہے اور بنیادی ٹیریف جو ہے وہ سات روپے بارہ پیسے بڑھ جائے گا سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ سارفین کو سات روپے گیارہ پیسے آہ ان کا یونٹ بڑھنے سے وہ تیس روپے انسٹ پیسے ہو جائے گا اور ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک نون پروٹیکٹڈ کا یونٹ جو ہے وہ بڑھ کے تیس سو روپے کا ہو جائے گا تو وہ جو دو سو یونٹ کی ریایت ملی تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے اس کے لئے پاکستان میں سونے کا باؤ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور گیارہ سو روپے اضافہ ہوا ہے فی تولہ اور اب فی تولہ قیمت دو لاکھ تیتر ازار پہ ہو گئی ہے دس گرام سونے کا باؤ نو سو تر تالیس روپے اضافے کے ساتھ دو لاکھ چونتیسزار تریپن پر تک پہنچ گیا ہے عالمی منڈی میں سونے کا باؤ گیارہ ڈالر اضافے سے دو ادار چھے سو اٹھائیس ڈالر فی آؤس تک پہنچ گیا ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گردن وقت لوگوں بہت خیال لکھئے ہیں